موسیقی کراچی میں غیر ملکیوں پر حملہ ناکام بنانے کی ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ سامنے آگئی ریپورٹ کے مطابق دونوں گاڑیاں ڈیفنس کے علاقے زمزمہ سے نکلی تھی ممکنہ طور پر قیوم آباد میں موجود حملہ آبروں کو گاڑیوں کی اطلاع دی گئی حملہ آبروں کی تعداد تین سے پانچ ہو سکتی ہے سیکیورٹی گارڈز کے فوری ریسپونس اور پولس کے پہنچتے ہی دہشتگرد فرار ہو گئے حالاق دہشتگرد کے قبضے سے برامد موبائل فون حساس ادارے نے تحویل میں لے لیا سلطن مملکت وزیر آزم اور وفاقی وزیر داخلہ کی کراچی دھماکے کی مضمت کہا قوم کے ساتھ مل کر دہشتگردی کا مقابلہ کریں گے دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے بروقت کاروائی پر پولیس کو بھی صلاحہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر تلات سن شرجی لنا میمن نے کراچی دھماکے کی مضمت کی دہشتگردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تاڑر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا ماضی میں ہزاروں کی تعداد میں دہشتگردوں کو لاکر آباد کیا گیا دہشتگردوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا حکومت کی دہشتگردی پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بھی کراچی دھماکے کی مضمت کہا پاکستانی قوم حمد سے دہشتگردی کا مقابلہ کر رہی ہے وفاقی اور صبائی حکومتیں عوام کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنائے آرمی چیف سے سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دفاعی شعبے اور دفاعی پیداوار اور فوجی تربیت میں اشتراک بڑھانے کے اقدامات پر بات چیت ہوئی سعودی نائب وزیر دفاع کی جانب سے دہشتگردی کے خلاف جنگ اور علاقائی امن و استعقام کے لیے پاک فوج کی کوششوں کا اعتراف آرمی چیف جنرل سید آسم انیر کا پاک فوج کی جانب سے سعودی برری فوج کی استعدادکار میں اضافے کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عظم کا اعادہ چیز کنگ داختہ کنگ داختہ کنگ دیوار توانندھے کنگ دندھے کنگ دندھے کنگ اینک نبدی کو آرگی پیدا جمشید امار دستی امینے اور محمد اکبال کھن امینے سادر مملکت کی پارلیمنٹ سادر مملکت آصف علی زرداری کے خلاف آپوزیشن کے جانب سے غیر محذب زبان کا استعمال پیپلز پارٹی کا ایوان سے واک آؤٹ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا اس ویگر کی توجہ دلانے کے لیے پارلیمنٹ میں اپنا حق استعمال کیا پارلیمنٹ میں جو باتیں ہوئیں ان کا جواب دینا ہمارا حق تھا بلوچستان کی چودہ رکنی کابینہ نے بلاخر ایک ماہ انیس دن بعد حلف اٹھا لیا گوونر بلوچستان نے کابینہ رکان سے حلف لیا حلف اٹھانے بالوں میں میر شویب نو شیربانی، تارک مقسی، زیالانگو، سادق عمرانی شامل راہیلا دورانی، علی مدد، فیصل جمالی، زہور بلیدی، سردار ڈونکی، نور محمد بھی صوبائی وزیر بن گئے آسم، بخت، محمد کاکڑ اور عبد الرحمان کھیتران، سلیم خوصہ بھی حلف اٹھانے بالوں میں شامل اسرائیل کی جانب سے فائر کی گئے میزائل ایران کے شہر اسفحان کے فوجی اڈے پر لگے امریکہ کا دعویہ امریکی حکام کا کہنا ہے اسرائیل کا حملہ انتہائی محدود پیمانے کا تھا ادھر ایران نے اسرائیلی میزائل حملے کی تردید کر دی ایرانی حکام کا کہنا ہے اسفحان میں کوئی میزائل حملہ نہیں ہوا ترجمان ایرانی سائبر سپیس سینٹر کا کہنا ہے اسرائیل کے میزائل حملے کی ابھی کوئی اطلاع نہیں اسفحان کے فضا میں تین روز تباہ کیے گئے امریکی خارجہ پالسی کا فلسطین پر منافقانہ رخ فلسطین کی اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت کی قراردات کو ویڈو کر دیا فلسطین کی مستقل رکنیت کے لیے الجزائر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں قراردات پیش کی قراردات کے حق میں بارہ مخالفت میں ایک ووٹ آیا سوزر لینڈ اور برطانیہ نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا اسرائیل کے وزیر خارجہ نے قراردات ویڈو کرنے پر امریکہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا دہشتگردی پر فلسطینی ریاست کو انام نہیں دیا جائے گا غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم کا سلسلہ نہ تھم سکا اسرائیلی جیٹ تیاروں کی حملے کم از کم نو فلسطینی شہید اشرفہ ہسپٹل کے قریب سے ایک اور اجتماعی قبر دریافت ہاتھ پاؤں بندھی اور تشدد زدہ تیس لاشیں ملیں صرف بارہ لاشوں کی شناخت ہو سکی اسرائیلی حملوں میں اب تک تین تیس ہزار نو سو ستر فلسطینی شہید اور تشیتر ہزار سات سو ستر زخمی ہو چکے کچھے کے علاقے میں آپریشن کا فیصلہ ڈاکوں کے خاتمے کے لیے مشتر کا آپریشن کیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی کی زیر صدارت نیکٹا ہیڈکوارٹرز میں چلاس نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا موسن نقوی نے کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اداروں کو ٹیکنالوجی فراہم کریں گے وفاق تمام صوبوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا ملک کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخہ میں آج بھی بادلوں کی آنکھ مچولی بلوچستان میں گزشتہ تین روز کی بارش سے ندین آلو میں تغیانی سیلاب سے رابطہ سڑکیں اور پل بہ گئے راجنپور میں بارش کے ساتھ یالاباری مستونگ میں یالاباری سے فصلوں کو نقصان نوشکی میں بارش سے ہر طرف تباہی لوردیر میں لینڈ سلائڈنگ آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر بارش جہلم ویلی روڈ پر کئی مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کئی اہم شعرہ ہیں ہر قسم کے ٹرافک کے لیے بانگ مسلسل بارشوں سے بلوچستان میں ہر طرف تباہی حالیہ بارشوں سے سوبے کے مختلف علاقوں میں پندرہ افراج آم بحق دس سے زائد زخمی ہوئے کئی علاقوں میں کچھے مقامات گر گئے دو سو سے زائد مقامات کو نقصان پہنچا پی ڈی ایم اے نے بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی ریپورٹ جاری کر دی سیلاوی ریلوں سے مختلف شعرہ ہوں اور چار پلوں کو نقصان پہنچا شدید سیلاوی صورتحال کے باعث نوشکی میں سرکاری اور نجی سکول کل تک بند رہیں گے بہارت میں عام انتخابات کا آغاز آج سے ہو گیا سات مراحل میں انتخابات یکم جون تک جاری رہیں گے نتائج کا اعلان چار جون کو کیا جائے گا وزیراعظم بھارت نرندر مودی سب سے اہم امید وار قرار کامیابی پر مودی جواہر لال نہرو کے بعد تیسری بار منتخب ہونے والے دوسرے وزیراعظم ہوں گے ٹی وی اور سٹیج کے کامیڈی کنگ عمر شریف کی چونسٹھویں سالگیرہ عمر شریف نے بطور اداکار رائٹر اور ڈائریکٹر تمام شعبوں میں اپنے فن کا لوہا منبایا مددہوں کی دلوں میں آج کی سرکتا ہے اور شہنشاہ جذبات اہد ساز اداکار محمد علی کے مددہ آج ان کی سالگیرہ منا رہے ہیں محمد علی کی لاتات سپر ایٹ فلمز آج بھی شائقین کو ان کی یاد دلاتی ہیں پاکستان فلم نگری پر تین دہائیوں سے زائد عرصت تک راج کیا پاکستان فلم نگری پاکستان فلم نگری پاکستان